السلام علیکم بیوٹی فل پیپلز میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حمزہ اکیڈمی تو میرے پاس آج ایک نیو اکاؤنٹ آیا تھا اکاؤنٹ منیجمنٹ والا تو میں نے ٹریڈ تو کرنی ہی تھی میں نے سوچا یار ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے کہ ہم جو اکاؤنٹ منیجمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنا جو ہے وہ کسنا ٹریڈ کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی کے ڈیلی ویڈرال کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے جتنا بھی پرافٹ ہوتا ہے اس کا جتنا بھی اس کا گرینڈ کا بنتا ہے ڈیلی ہم اس کے اکاؤنٹ میں بھیجھ جاتے ہیں اچھا جی اوکے تو یہاں پہ اوکے اے میں آپ کے لئے جاؤں گا ابھی نہیں ابھی نہیں اگر یہاں تک کینڈل آئے تو میں آپ کے لئے جاؤں گا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس کی تھوڑا سے نیچے آج یہ لگ جائے اوکے گائز تو دو سو ڈالر کے یہاں پہ میں نے اپنی اب کی ٹریڈ پلیس کی ہے اس میں ایک چیز بڑنگ پورٹنٹ ہے میں نے کافی ٹائم پہلے ایک چیز بتائی تھی اپنے چینل پہ وہی چیز ملی ہے ایک سبق میں نے آپ کو یاد کروایا تھا وہ یہ کہ مارکیٹ ریسپیکٹ اپ پریویس مارکیٹ کیا مارکیٹ ریسپیکٹ اپ پریویس مارکیٹ جہاں پہ ہوا کہ آپ پہلے کانی سمجھ لو اس کو چھوڑ دو یہاں پہ ایک لیول تھا ٹھیک ہے جی اس نے کینڈل نے لیول کو کیا ریورس کیا ریجٹ کیا اور شوڑنگ سٹر ٹائپ کینڈل ملی اور اگلی کینڈل پھر سے سٹرونگ مل گی اس نے جو ہے اس لیول پہ کلوز ہوئی نیکس کینڈل پھر سے یہ شوڑنگ سٹر ٹائپ بن گی تو دیفینیٹلی یہ کینڈل بھی دیفینیٹلی اس کو ریسپیکٹ دے گی ٹھیک ہے کیونکہ دو گٹھے اس ٹائپ کے شوڑنگ سٹر ٹائیپ کی مجھے کینڈلز ملی ہیں تو دیفنیٹلی جو ہے یہاں پہ جو مومنٹم میرا اب کا جارہ ہے یہ چیز بھی آپ سمجھنا ہے یہ چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے جو میرا مومنٹم جارہ ہے جو میرا ٹرینڈ جارہ ہے یہاں پہ اب کا جارہ ہے اگر یہاں پہ میرا ٹرینڈ اب کا جارہ ہے مومنٹم آپ کا جارہ ہے تو ایک چیز پلے باندھ کے رکھ لو ٹرینڈ اب کا جارہ ہے مومنٹم آپ کا جارہ ہے تو وہاں پہ آپ نے اب کی ہی ٹرینڈ پر ہے دیکھو یہاں پہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ ایک تو اب تو فیصلہ کر لیا آپ نے آپ کو ڈیٹ پکڑنی ہے ایک چیز آپ کو کلیر ہوگی اب نیکس چیز آپ نے ڈھونی ہے اپنی کنفرمیشن ڈھونی ہے کچھ بریک آٹ ڈھونی ہے اپنی سٹریٹیجی ڈھونی ہے یہاں پہ مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ملی یہاں پہ مجھے کوئی بریک آٹ نہیں ملا یہاں مجھے سٹریٹیجی کیا چیز ہی مارکیٹ رسپیکٹا پریویس مارکیٹ ایک چیز تو یہ سمجھ لو دیکھو ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین یہاں پہ ریڈ گرین ریڈ گرین پیٹن بننا تھا سب سے پہلے چیز یہ ہوگی ٹھیک ہے ان سیکنڈ چیز جس پہ ہم نے ٹریڈ لیے دیکھو کنفرم جو بھی رول سے سارے پہلے رول تھا مارکیٹ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ روٹ تھا ریڈ گرین ریڈ گرین وہ بھی ہو گیا اور تھرڈ چیز کو ہم نے ایڈ کیا مارکیٹ رسپیکٹا پریویس مارکیٹ وہ کیا تھا جی وہ یہ تھا کہ یہاں پہ لیول تھا جی یہ لیول تھا اس لیول مجھے ایک ریڈ گرین ملی شوٹنگ سٹار ٹائپ شوٹنگ سٹار نہیں بول رہا میں اس ٹائپ کی بول رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگلی کینڈ پھر سے اوپر نکل گی وہاں کلوز ہوئی لیول پہ اوکے جی نیکس پھر سے وہی سیم اس کینڈ کو اس نے ریپیٹ کیا کہاں پہ اسی لیول پہ ریپیٹ کیا اور ڈیفینیٹلی اگر سیم اسی لیول پہ اسی وہی کینڈل ریورسل ٹائپ کینڈل ریپیٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی سیمپل سی اس طرح کی کینڈل مل جائے تو ٹھیک ہے جی پیٹرن پیٹرن کون کون سے ہوتے ہیں آپ میری جو ہے میرا کورس ہے ریزنیبل پرائز ہے وہ بھی بائی کر سکتی ہو آپ ورس اپ نمبر میرا مینچ ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہو آپ مجھ سے اس پہ کنڈر کر سکتی ہو کورس پہ میں یہ ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی ابھی یہاں پہ ایک لیول ہے یہاں پہ بھی ہماری ٹریڈ لگتی ہے یہاں پہ کوئی ایسی کینڈل ملتی ہے تو پھر ہی ہم ٹریڈ لیں گے ادروائز نہیں یا تو بریک آؤٹ ہوگا یا تو ریورسل ہوگا ٹھیک ہے جی ویڈ کرتے ہیں جی اوکے نیکس لیول ہمارا یہاں پہ بھی ہے جی اوپر بھی لیول ہے یہ بھی تو یہاں پہ لیول ہم کر دیتے ہیں راو ٹھیک ہے جی اس کو یہاں پہ کٹ دیتے ہیں اس کو پہلے اٹھا کے یہاں پھینکتے ہیں سائیڈ پہ آپ تو سائیڈ پہ ہونا بھی لوگو اچھا پھین تو آگیا چھوڑو اس کو اس کو میں ذرا فلال سیٹ کر لیتا ہوں ٹائم نہیں ہے سیٹ کرنے اس کو کرنے کا یہاں پہ جو ہے اوکے لیول کدھر گیا جی یہ لیول تھا ہمارا تھوڑا سا اس کو ہم اوپر کرتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے اوکے یہ ہوگا ہمارا لیول اوکے سٹرونگ کینڈل تھی اب لیت سی یہ کینڈل کیا کرتی ہے جی لیول تو ہمارا لگ گیا یہاں پر اب یا تو اس کینڈل نے بریک آؤٹ کرنا ہے یا تو ریورسل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کینڈل کے کلوز ہونے کا ویر کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے یہ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے اوکے تو یہ اتھنا لیول ہاں صحیح ہے اوکے یہ ہمارا ریسینٹ سٹرونگ لیولا جی اگر مجھے ریورسل ملتا تو میں ریورسل کے لیے جاؤں گا اوکے اگر پرفیکٹ ملتا تو میں زیادہ کی ٹریڈ لے لوں کیونکہ پرفیکٹ اوکے اچھا میرا ہے مجھے تو یہاں پہ میں نے فیر ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریڈ پلیس کی ہے ڈاؤن کی ٹھیک ہے جب مجھے کوئی پرفیکٹ سائن ملتا تو میں اتنی ٹریڈ اماؤنٹ انکریز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے شوٹنگ سٹار ملتا ہے نو ڈاؤنٹ شوٹنگ سٹار ملتا ہے ٹاپ لیول پہ ملتا ہے یہاں پہ میں نے اپنی ٹریڈ اماؤنٹ انکریز کی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو جو ہے بلکل آپ کا مرضی کا پیٹرن ملتا ہے نا تو آپ اپنی ٹریڈ اماؤنٹ انکریز کر لیتے ہو ٹھیک ہے یہ جتنے بھی پیٹرنز ہیں نا جو میرا کورس ہے ہر ایک چیز میں نے اس کا جو رولز امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں وہاں کو لیکن میں بتانے کے لئے بیٹھ کرتا تو میری ویڈیو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے لمبی ہو جائے گی اسی لئے وہ جو ہے آپ میرا کورس بائی کر سکتے ہو وہاں پہ جو ہے جتنے جتنے رولز جو رولز امپلیمنٹ ہوئے کہاں بنایاں کیسے بنایاں کونسی مرکیٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہر ایک چیز آپ کو کورس میں مل جائے گی آپ وہ دیکھ سکتے ہو اور ارننگ اپنی کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹریڈ ہم ون کر چکے ہیں ایک اور ٹریڈ لگتی ہے یہاں پہ میری ایک ایک ٹریڈ ہاں بھی لوں گا میں ابھی نہیں آہ نہیں اس اوکے ویڈ کرتا ہوں اس کا کہ یہ ریڈ میں آئے پھر ٹریڈ لوں گا ادروائز نہیں ابھی نہیں جب تک ریڈ میں نہیں آتی یہاں پہ ٹریڈ نہیں لگتی میری نہیں ریڈ میں نہیں آئی تو میں نے یہاں پہ ٹریڈ نہیں لئی اپنی ٹریڈ لینی تھی میں نے ڈاؤن کی لیکن وہ اس صورت میں اگر اگر یہ کرنل میری ریڈ میں آتی ہے مجھے مل جواسل دیتی ہیں یہاں پہ میں کنفرمیشن فقط کی تھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کنفرمیشن کو گا ویڈ کرتے کنفرمیشن مس ہو جائے گی سردہ سردہ مس ہو جائے گی نیکس ٹیٹ پہ آپ جو ہے کور کر لینا ٹھیک ہے جی تو اکی یہاں پہ گرین کرنے لیا ایک تو یہاں میں ڈاؤن کی ٹیٹ ابھی تو نہیں لے رہا تھوڑا ویڈ کروں گا یہاں پہ فیلحال مجھے وہ چیز نہیں مل رہی ٹائم بھی تک کہ وہ نکل گیا میرا اوکی تو یہاں پہ دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا ہمارا کہ ہم نے اس کنل پہ فوراں سے ڈاؤن کی انٹرین نہیں لی تو یہ فائدے ہوتے ہیں کنفرمیشن کا ویڈ کرنے کے کنفرمیشن کا ویڈ کرو گے آپ تو پھر ہی آپ لوگ جو ہے وہ اپنے لاؤس سے بچ سکتے ہو ٹھیک ہے جی سو ویڈ کرتے ہیں ابھی اچھا فیلحال مرکیٹ ابھی یہیں پہ گھوم دی ہے اگر اس کو بریک کرے کچھ کرے تو پھر ہی میں یہاں پہ اپنی ٹریڈ لے سکتا ہوں ایسے تو میں اپنے ٹیڈ نہیں لے لکھوں کہ ایک ٹریڈ تو یہاں پہ میں نے لیا اپنی باقی اور ٹریڈ فیلحال جہاں پہ میں اپنی نہیں لے رہا تو اکی یہاں پہ ایک ٹریڈ تھی لیکن یہاں پہ میں ٹائم نکل گیا میرا یہاں پہ میں ایک ٹریڈ لے رہتا ڈاؤن کی لیکن ٹائم نکل گیا میرا ایک ٹریڈ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اکی انگلفنگ پیٹرن یہاں پہ ملا ہے اوکے لیول کا بھی اس نے بریک آؤٹ دے دی ہے اوکے اب کے لیے جاؤں گا یہاں پہ دوبارہ سے اب کا پریشر آئے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اب کا پریشر آئے میں اب کے لیے جاؤں گا ایٹ نہیں ابھی نہیں ایک دم سے گرین میں جائے نہیں یہ پھر میں آپ کے لیے جاؤں گا ادھر ویس نہیں نہیں ٹائم نکل گیا میرا تو یہ گرین میں نہیں گئی چھوڑ دیتے ہیں ٹریڈ اپنی تو اس کو بولتے ہیں کنفرمیشن کا ویٹ کرنا اوکے یہاں پہ پھر سے وہی چیز آ رہی ہے میں ادھر آپ کو بتا دوں گا تھوڑا سنا پھر میں ویٹ کر لوں میں ممنٹم بھی آپ کا جا رہا ہے رڈ گرین پیٹرن بھی بن رہا ہے اور اب کا ٹریڈ مومنٹم ہے تو اگر یہ کنل ایسے ہی بن گی تو اب کے لیے پکڑی تو میری بڑی اچھی انٹری لگ جائے گی اگر یہ رڈ میں بن جائے تو زیادہ بیٹر ہوگا میری ٹریڈ کے لیے رڈ میں بن جائے تو نہیں گرین میں بنیا تو فی الحال یہاں پہ اب یہاں پہ رسکی ہوگا اپنا ٹریڈ لینا اوکے لیول کی طرح یہ فول نمبر ہے اوکے ہول نمبر سے ریجیکشن دی ہے اب یہ کنل یہاں پہ آتی ہے نیچے تو پھر میں آپ کے لیے جاؤں گا کیونکہ ہول نمبر آلیڈی تھا یہاں سے ریجیکشن دی ہے اب یہ کنل دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہے اس لیول کو پھر میں آپ کی انٹری لگتی ہے میری ادر ویس جہاں پہ میں انٹری نہیں لے رہا تو اس کو بولتے ہیں دیکھو اس طریقے سے نہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کر لیتے ہو آپ کی ٹریڈ مس ہو جاتی ہے لیکن آپ کی غلط انٹری نہیں لگتی غلط انٹری آپ کی نہیں لگتی اس سچوشن میں اوکے جی یہ بڑی گندی مرکیٹ ہے اچھا ایسی مرکیٹ دیکھو یہ گندی مرکیٹ ہوتی ہے کوشش کیا کرو ایسی مرکیٹ میں ٹریڈ مت کرو نظراری آپ کو ایسی مرکیٹ کو میں اس کو بندی کر دیتا ہوں نظراری کینڈل کس طرح بن رہی ہیں ایسی مرکیٹ میں آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی اچھا جی یہاں پہ اوکے یہاں میں پھر سے اب آپ کے لئے جاؤں گا لگ جا ٹریڈ نہیں لگی یار ٹھوڑی سی لیٹ لگی ہے ٹھوڑی سی لیٹ لگی ہے اس کو نیچے آئے تو میں اور ٹریڈ لے لوں گا ٹھوڑی سی لیٹ لگی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں کہاں پہ ابھی نہیں یہاں پہ اوکے پر فیکٹ ہو گئے پہلے ٹریڈ میری یہاں پہ تھوڑی سی لیٹ لگی تھی تو یہاں پہ نیچے میں نے $400 کی اوڈ لے لی ہے اب یہاں پہ میری اارچ سوäڈ ڈالر کی ٹریڈ لگی ہے سوڑی آہ دو چار دو سو دو سو چار خاہ آر spelling کی تو یہ تھوڑی سی لیٹ تھی تو یہاں پہ میں نے نیچے اوڈ لے لیا ہے سیو ہوکے کیوں ٹریڈ لی ہے سب سے سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھو یار ٹرینڈ آپ کا جا رہا ہے ٹرینڈ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا ٹرینڈ is your friend ٹرینڈ کے ساتھ جاؤ سیکنڈ تنگ یہ ایک ہائی پوائنٹ تھا اس کنڈل نے اگلی کنڈل نے اس ہائی پوائنٹ تک جانا ہے اس لیے میں نے آپ کی ٹریڈ لی تھی پہلی تھوڑی سی لیٹ لگی ہے اس کو کور کرنے کے لیے میں نے نیچے ایک اوٹ رہی یہاں پہ دیکھو جہاں پہ ایک win ہوگی ہے ایک loss جو میری late trade تھی جو وہ loss ہوگی ہے جو میں نے دوبارہ لی تھی وہ win ہوگی ہے اب یہاں پہ میں پھر سے trade لوں گا آپ کی یہ اکی یہاں پہ میں نے پھر سے $400 کی trade لے لی ہے یہ دیکھو جو پہلی trade تھی وہ میری برابر ہوگی کیونکہ جو late interest تھی وہ دیفنیٹ نیچے loss ہونا تھا تو یہاں پہ میں نے پھر سے $400 کی trade لے لی ہے کیونکہ یہ ہائی پوائنٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا اس candle نے یا اس candle نے اس level تک جانے کے بعد ہی red میں close ہونا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا ایک ہائی پوائنٹ یہ بنایا دیکھو یہ candle ابھی تک اس level تک نہیں گئی اس ہائی پوائنٹ تک ٹھیک ہے اس ہائی پوائنٹ تک جائے گی اس کے بعد red میں آجائے آجائے کیونکہ momentum میرا آپ کا جا رہا ہے momentum آپ کا جا رہا ہے تو definitely آپ آنکھیں بند کر کے آپ کے لیے جا سکتے ہو لیکن after the confirmation confirmation کے بغیر نہیں جانا ہاں جو ابھی جو late entry میں جو ایک loss اور profit جو براؤور میں close ہوئی ہے ایسی ہو سکتا ہے ایسی تو اچھا جی دیکھو ابھی level تک ابھی ہائی پوائنٹ تک اچھا ابھی ہائی پوائنٹ تک دیئی دیکھو ابھی اس نے ہائی پوائنٹ تک ریچ کی گیا دیکھو اب ہم یہ trade win کر چکے ہیں اب اس کے result ہمارا آ جائے گا یہ trade ہم اپنی win کر چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ جو ہے وہ حد تک 900 ڈالر ہم نے profit بنا لی ہے account management میں ٹھیک ہے جی تو یہی اسی طرح سے جو ہے ہم account management میں trade میں trade کرتا ہوں ایک account تو نہیں ہوتا میرے پاس تو کوشش کرتا ہوں کہ maximum 800 سے 1000 ڈالر چک میں جاؤں اور profit daily ویڈرائن کر کے client کو بھیج دیا کروں تو یہ process ہوتا جی بس جی یہی تھے آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو ایک like دے دیں اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک آپ نے کوٹیک جوائن نہیں کیا یا آپ کا account کسی کے link سے نہیں ہے تو ایک request کرتا ہوں کہ بھائی account کسی کے link سے create کیا کرو link سے create کیا ایک بندہ میرے پاس آیا اس کے account میں جو ہے وہ 25000 ڈالر پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے account اس کا جو ہے وہ بلوک ہو گیا تو پہلے وہ withdraw لگایا تھا ویڈرائن اس کا نہیں آ رہا تھا اس نے پتہ نہیں کیا کیا وی پین لگایا کیا کیا account پہ چلے گا بلوک ہو گیا تو میرے پاس آیا کہ یار account میں نے کہا link سے کسی کے link سے کرتا ہے یا کسی کے link سے نہیں ہے لب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کا account open نہیں ہو سکتا link سے ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس بندہ کے affiliate link سے ہوتا ہے نا وہ بندہ آپ کے request ڈال لیتا کہ یار یہ آپ کے اپر ایک ایک ID لکھی ہوتی ہے وہ idea اس کو دیتے ہو affiliate support سے باگ کر کے request ڈالتا ہے تو کچھ time کی اندر اندر آپ کا account بڑا سے open ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں open ہوتا ہے اگر آپ نے ان کا کوئی rule break نہیں کیا یہ بھی بتا دوں rule break کیا ہو تو پھر وہ account open نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میرے کو phuppy کے پتر تو نہیں ہے نا آپ سارے rule break کرو تو آپ نے میرے link سے account بنایا ہو تو بلوک یہ open کر دیا اسے نہیں ہوتا تو یہ چیز ہے تو بس یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھلے یو ڈیو ویڈیو کے like دے رہے چینل پر نوی ہے تو سبسکرائب کر دیں thank you for watching